اسلام علیکم تو یہ دیکھیں یہاں پہ سلور کریسٹ سوونگ مشین تو اس کا میں نے سٹارٹ شروع کیا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی میں اس کی ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ اس کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے سارے فنکشن تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے سارے فنکشن ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ اس طرح سے یہ سارے پارٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو ساری چیزیں آتی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس طرح سے آپ نے بکس کو کھولنا ہے تو اس میں آپ کو ساری ایکسٹر چیزیں ملیں گی جو بھی اس کے سارے فنکشن کے ساتھ استعمال ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بیک میں یہ ہمارا فوٹ آ جائے گا اور یہ ساری ایکسٹر چیزیں ہیں ساتھ میں ایکسٹر نیڈلز ہیں اور یہ پرش اور اس طرح سے یہ سارے اس کے پارٹ ہیں جو ایکسٹر ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ ڈیفرنٹ کڑھائی کیلئے سٹیچز کیلئے ڈیفرنٹ فٹ یوز ہوں گے یہ ساتھ میں ایکسٹر نیڈل لگی ہوگی ساتھ میں یہ والا ریگولر فوٹ ہوگا جو کہ نورمل سلائی کیلئے استعمال ہوگا جو چیزیں ابھی مجھے چاہیے وہ میں نے سائٹ پہ کر لی ہیں یہ ایکسٹر ہیں ان کو میں رکھ دوں گی جو کہ میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گی انشاءاللہ ان کا استعمال کہ آپ نے ان کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ پلگ کر لیں گے اور پلگ لکھائیں گے تو بٹن کو جب ہم لکھائیں گے آن کریں گے تو اس ساتھ میں ہماری لائٹ بھی لگ جائے گی جو مشین کے یہاں پہ بلٹ کل اوپر لکھی ہوگی تو اب میں آپ کو بابن کو برنا بھی دکھاؤں گی کہ وہ آپ مشین بھی کس طرح سے بر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چھوٹا پارٹ یہ بھی ساتھ میں ہی ہوگا یہ چھوٹی جو ہماری نلکی ہوگی داگی کی اس کے لیے ہمیں چھوٹی والی کی ضرورت پڑے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے سامنے لگا دیں گے تو ہماری جو ساری نلکی ہے داگی کی تو وہ نیچے نہیں گرے گی اب یہاں سے داگی کو اس طرح سے کرنا ہے اور اس پارٹ میں سے بھی اس طرح سے گزار لینا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اب بابن کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ہال ہوتے ہیں اس میں سے داگی کو اس طرح سے آپ نے جب گزارنا ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں ایک دو بار ایسے داگی کو ہاتھ سے اس طرح سے کر لیں ہلکہ سا کھینچیں گے تو داگا اندر کی طرف چلا جائے تو یہ دیکھیں اب پھر آگے ہم نے مشین پہ ہی اس کو بھرنا ہے ایسے کر کے اس کو پش کریں گے تو اس طرح سے اور یہ دیکھیں اب ہمارا داگا جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا بابن کو بھر لیں یہاں پہ اور اب یہاں پہ کٹ کر لیں اور پھر یہ دیکھیں اب نیڈل میں ہم نے داگا نکالنا ہے تو اس کیلئے جو سٹیپ ہوں گے یہاں سے پہلے نکالنا ہے پھر یہ سائٹ پہ ہوگی اس میں سے نکال کے پھر نیچے لے کے آنا ہے داگے کو اس طرح سے اور پھر یہ والا جو پارٹ ہے یہاں پہ آپ سائٹ سے موف کریں گے تو یہ اوپر نیچے ہوگا اس کو اس طرح سے اوپر کریں گے تو اس میں سے بھی داگے کو نکال لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اب نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں بھی یہ پارٹ ہوگا اس میں سے داگہ نکال کے پھر سوی میں داگہ برنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے اور پھر یہ جو پارٹ ہے اس کی استماز ہے ہم سوی میں سے اس طرح سے داگہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا داگہ سوئی میں ڈل گیا ہے تو یہ آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے صرف ہک میں سے سائٹ پہ ہک پہ کر کے داگہ کو تو ایک دفعہ پریس کریں گے تو ہمارا داگہ ڈل جائے گا سوئی میں اور یہ سائٹ پہ کٹ کرنے کیلئے داگہ اور اس طرح سے آپ داگہ کٹ سکتے ہیں اور سوئی میں داگہ ڈالنا اس طرح سے اگر آپ ڈالیں گے جیسے میں نے دکھایا جو فنکشن یوز کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ آسان ہے ایک دفعہ پریکٹس کر لیں تو آگے آپ کو بہت آسانی رہی گی تو یہ دیکھیں اس کے استعمال کیسے کرنا ہے یعنی یہ دیکھیں کس شیپ میں آپ نے رکھ اس اوپر اس طرح سے پاؤں رکھنا ہے اور اس طرح سے بابن کو اس میں ڈال لیں گے تو میں آپ کو سمپل سلائی پہلے لگا کے دکھاؤں گی اور بعد والے جو سٹیپ ہوں گے وہ میں آپ کو آگے دوسری ویڈیوز میں انشاءاللہ دکھاؤں گی تو پہلے ہم نے یہاں پہ آٹو پہ رکھنا ہے یہ والا یہاں پہ زیرو پہ رکھنا ہے یہ والے دونوں بٹن یہ دیکھ لیں آپ اور یہاں پہ میں نمبر تھری پہ کروں گی جو کہ ہمارا نورمل سٹیچ ہوگا اور اگر آپ فور پہ کریں گے تو تھوڑا بڑے والا آئے گا سٹیچ ٹو پہ کریں گے سمال اور جو نیچے والا ہے اس کو ابھی چھوڑ دیں گے ایسی اس کو میں آپ کو بعد میں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ دکھاؤں گے کہ وہ آپ کیس طرح سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سمپل سلائی لگا کے تو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں سلائی بہت اچھی لگی ہے یہاں پہ سفائی کے ساتھ یہاں پہ سلائی لگ رہی تھی یہ دیکھیں بہت اچھے تھے اس کی سلائی آئی ہیں ماشاءاللہ اور یہ بٹن بیک یعنی ریورس کرنے کے لیے اس طرح سے آپ بٹن کو پریس کریں گے تو سلائی پیچھے کی طرف جائے گی یعنی بیک کی طرف اور اگر چھوڑ دیں گے تو نورمل سلائی یعنی آگے کی طرف آئے گی تو یہ بھی بہت ہیلپل ہے سٹارٹ سلائی کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سلائی کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری سلائی مضبوط ہو جائے تو امید ہے یہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ اس کے اور پارٹ استعمال کرنا شیئر کروں گی انشاءاللہ تو تب تک اللہ حافظ